عالم میں ہے نرالہ عالی ہے اس کا مقام مرکز تحفظ اسلام چالیس والحوض اللذی اکرمہ اللہ تعالی بھی غیاسا لئمتہی حق اور وہ حوض اور طلاب جو اللہ رب العزت نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عزاز دے کر عطا فرمایا ہے تاکہ امت اس سے پانی پیے اور امت سراب ہو جائے پیاس ان کی بجھے یہ جو حوض کوسر ہے اصل میں کوسر جنت میں نہر ہے وہ نہر اس کے ایک پر نالہ وہ گرتا ہے میدان حشر میں اور میدان حشر میں ایک بہت بڑا طلاب ہے وہ طلاب ایسا ہے کہ ایک مہینے کی مسافت کے برابر لمبا اور چوڑا ہے یعنی ایک مہینہ آدمی چلتا رہے نا تو جتنا چل سکتا ہے اتنا بڑا وہ طلاب ہے اس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید ہے اور شہد سے زیادہ مٹھا ہے اور وہاں پر برطن ستاروں سے زیادہ پڑے ہوں گے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو اس سے پلائیں گے پانی بدت یہ آدمی اس حوض کوسر سے پانی نہیں پی سکے گا اللہ پاک ہمیں بدات سے محفوظ فرمائے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے حوض کوسر عطا فرمائے اور جو شخص اس حوض کوسر سے پانی ایک بار پی لے گا پھر دخول جنت تک دوبارہ اس کو پیاس نہیں لگے گی ایسا اللہ ہم سب کو عطا فرمائے نمبر اکتالیس وَالشَّفَاَةُ الَّتِي اِدَّخَرَهَ اللَّهُ لَهُمْ حَقٌ کَمَا رُوِيَ فِي الْأَخْبَارِ اور سفارش رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے اللہ رب العزت نے محفوظ کی ہے جو قیامت یہ نعمت اللہ اپنے پیغمبر کو عطا فرما دیں گی اِدَّخَرَهَا کا مانا کہ بعض نعمتیں ایسی ہیں جو اللہ پاک نے دنیا میں عطا فرمائی ہیں اور بعض نعمتیں ایسی ہیں جو زخیرہ کر کے رکھیں اور اللہ قیامت کو دیں گے ان میں سے ایک نعمت شفاعت ہے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت قیامت کے دن عطا فرمائیں گے قیامت کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو شفاعت فرمائیں گے تو وہ تقریباً سات قسم کی سفارشی ہوں گی سب سے پہلی شفاعت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے درخواست کریں گے کہ حساب کتاب شروع فرما دیا جائے اس پر لوگ بہت پریشان ہوں گے کہ حساب کتاب شروع ہو حساب کتاب شروع ہو اللہ رب العزت جلال کے اندر ہوں گے تجلی جلال لمایا ہوگی لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار وہ مندر بہت سخت ہوگا تو سب حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے آدم علیہ السلام فرمائیں گے لست اللہ میں اس کا حل نہیں ہوں ابراہیم علیہ السلام کے پاس جائیں گے فرمائیں گے لست اللہ میں بھی اس کا حل نہیں ہوں حضرت موسیٰ کے پاس جائیں گے فرمائیں گے لست اللہ میں بھی اس کا حل نہیں ہوں حضرت عیسیٰ کے بعد فرمائیں گے لست اللہ میں بھی اس کا حل نہیں ہوں پھر سارے جمعوں کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائیں گے اللہ کے نبی فرمائیں گے ہاں میں اللہ سے اس کی درخواست کرتا ہوں پھر حضور سجدے میں گر جائیں گے اور طویل سجدہ کریں گے طویل اللہ رب العزت پھر فرمائیں گے کہ یا محمد عرفہ را سک اپنا سر اٹھائیں سل تو اٹھائیں آپ مانگیں ہم آپ کو دیتے ہیں اللہ کے نبی پھر درخواست کریں گے یا اللہ حساب شروع فرما دے پھر حساب کتاب شروع جائے گا نمبر دو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اب شفاعت فرمائیں گے کچھ لوگوں کے لئے اور ان کو بغیر حساب کی جنت میں داخلہ مل جائیں تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کے بعد بعض لوگ بغیر حساب کے جنت میں چلے جائیں گے جب جنت میں جائیں گے ایک شفاعت ان کے لئے پھر ہو گی کہ ان کو جو جنت ملی ہے اس سے مزید بڑی جنت ملنے ان کو اور درجات بلند ملنے تو رسول کرم صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کے بعد ان کے درجات مزید بلند کر دیے جائیں گے اور آپ کے ایک سفارش چوتھی وہ یہ ہوگی کہ بعض لوگ ایسے جن کے گناہ زیادہ ہیں جہنم میں بعضوں کے نیکیاں زیادہ ہیں وہ جنت میں اور بعضوں کے نیکیاں اور گناہ برابر ہیں انہوں نے عراف میں کوئی چھرسہ ٹھہرنا ہے اور اس کے بعد جنت میں ان کے لئے سفارش ہوگی کہ ان کو عراف کی بجائے جنت میں داخل کر دیا جائے نیکیاں اور گناہ برابر ہیں تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کی وجہ سے ان کو جنت میں داخل کر دیا جائے گا اور پانچمیں آپ کی سفارش کبائر اور بڑے بڑے گناہ کرنے والوں کی ہوگی کہ جن نے بڑے گناہ کیے ہیں جہنم کے مستحق ہیں اللہ ان کو جنت عطا فرما دے تو کبائر معاف کر کے اللہ تعالیٰ ان کو جنت عطا فرما دیں اور چھٹی آپ کی سفارش یہ ہوگی کہ بعض لوگ جن کے لئے جہنم کا فیصلہ ہو جائے گا کہ انہیں جہنم میں جانا ہی جانا ہے ایک ہے جو کبائر کرنے کبائر والے ہیں اور کبائر کا تقاضہ کہ جہنم میں جائیں اور یہ چھٹی قسم وہ ہے کہ جن کے لئے فیصلہ ہے کہ انہیں جہنم میں جانا ہے بھیج دو جہنم میں حضور صفاحش کریں یا اللہ آپ ان کو جہنم کی بجائے جنت میں بھی دیں ان کی شفاعت قبول کر کے جنت میں بھی دیا جائے گا اور ساتھویں شفاعت آپ کی جو لوگ جہنم میں داخل ہو چکے ہوں گے ان میں سے بازوں کے حق میں آپ کی سفارے سے عذاب میں تخفیف ہو جائے گی جس طرح ابو طالب ان کی عذاب میں تخفیف ہو جائے گی تو جہنم میں تو چلے جائیں گے چونکہ عقیدہ کفر کا ہوگا صرف عمال کا معاملہ نہیں ہوگا وہ جنت سے تو جہنم سے نکل نہیں سکیں گے ہاں البتہ جہنم میں عذاب میں تخفیف ہو جائے گی تو سات قسم کی شفاعت وہ ہیں جو قیامت کے دن اللہ اپنے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائیں گے بس دعا کریں ہمیں تو یہ سفارش ملے کہ بغیر حساب کے اللہ جنت داخل فرما دے بس آدمی بغیر حساب کے جنت مانگے حقیم العمت مجدد الملت مولانا شرف علی تھانوی رحمہ اللہ فرماتے تھے ہم اس لیے جنت نہیں مانگتے کہ جنت کے مستحق ہیں ہم اس لیے جنت مانگتے ہیں کہ جہنم کے عذاب کو برداشت نہیں کر سکتے بس اللہ ہم سب کو جنت عطا فرما دے بیالیس وَالْمِسَاكُ الَّذِي أَخَذَهُ اللَّهُ تَعَلَى مِنْ آدَمَ وَزُرِّيَتِهِ حَقٌ اور وہ وعدہ جو اللہ رب العزت نے آدم انہوں کی اولاد سے لیا تب برحق ہے اور ہم اس کو مانتے ہیں حضرت آدم علی صلی اللہ علیہ وسلم کی قیامت تک آنے والی اولاد اللہ رب العزت نے یہ بھورے رنگ کی جو چونٹیاں ہیں ان کی طرح معمولی سا جسم دیا اور اس میں عرواہ ڈالی اور پھر ان سے سوال کیا الَسْتُو بِرَبِّكُمْ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں تو تمام نے جن نے دنیا میں ایمان لانا تھا یا کفر کرنا تھا تمام کے تمام نے وہاں پر وعدہ کیا بلا کیوں نہیں آپ ہمارے رب ہیں اور یہ اس لیے تھا کہ کل قیامت کو یہ بات کیا نہ سکیں کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا عالمِ عرواہ میں اللہ کی ربوبیت کے اقرار کرنے کی وجہ سے دنیا میں ہر شخص کی فطرت میں اللہ کی تلاش موجود ہے بس اوقات محول ایسا بن جاتا ہے کہ جس میں اندر ربوبیت کے اعتراف والی جو حص ہوتی ہے وہ دبی رہتی ہے جب محول نکلتا ہے اللہ کی باتیں ہوتی ہیں تو حص جاگ اٹھتی ہے اور آدمی کو احساس ہوتا ہے اور اللہ کی ذات پر ایمان جلدی جلدی آدمی لے آتا ہے بس اوقات دیکھیں ایک بندے کو بھوک بھی لگی ہو نا اور مشغولیت ہو تو مشغولیت کے باوجود بھوک کا احساس نہیں ہو رہتا اور جوہ مشغولیت ختم ہوتی ہے تو بھوک کا احساس شروع جاتا ہے اسی طرح بس اوقات محول کی وجہ سے وہ جو اقرار ربوبیت والا پہلو ہے وہ کھل نہیں رہا ہوتا اور جب دعوت ملتی ہے محول ملتا ہے کوئی بندہ بات کرتا ہے وہ فوراً احساس ہاتھ جاگ اٹھتے ہیں اور بندہ اللہ رب العزت پر ایمان لے آتا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتا تھا کہ مجھے آج بھی یاد ہے جو میں نے آہدے جو میں نے اللہ سے آہد کیا تھا مجھے آج بھی یاد ہے عالم روا کا اب دیکھیں ہم نے اللہ رب العزت سے عالمِ ارواح میں آہد کیا تھا وعدہ کیا تھا لیکن اب وہ وعدہ یاد نہیں ہے یاد نہ ہونا اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ ہم نے وعدہ کیا نہیں تھا بچپن میں ہمیں بولنا سکھایا یہ تو ہمیں پورا یقین ہے لیکن ہمیں بولنا مانے سکھایا یا باپ نے اس کا اب ہمیں یاد نہیں ہے جب ہم چھوٹے بچے تھے تو ہماری ماں نے دودھ پلایا یہ تو میں اچھی طرح پتہ ہے لیکن دودھ کب پلایا تھا یہ دودھ پلانا اب کسی کو بھی یاد نہیں ہے لیکن مانتے سارے ہیں کہ ماں نے دودھ پلایا تھا اور اس کے دودھ پلانے کے ودای سے میں بڑھا ہوں وہی میری خوراک تھی لیکن یاد نہیں ہے تو یاد نہ ہونا اس بات کی دلیل نہیں ہوتی کہ یہ کام ہوا نہیں ہے کام ہونا اور ہے اور یاد نہ ہونا اور بات ہوتی ہے اس کو اچھی طرح سمجھ لیں یہ درمیان میں ایک بات آگئی تو میں مثال دینے کے لئے سمجھانے لگوں کہ حضرت عزیر علیہ السلام ایک بستی سے گزرے اوک اللہ جی مردہ لا قریتہ و یا خابیتون لا اروشیہ فقال انہ یو جی حاضی اللہ بادہ موتیہ کہ اللہ اس طبعہ شروع بستی کو اب دوبارہ کیسے زندہ کریں گے فاماتہ اللہمیات آمن ایک سو سال کے لئے اللہ نے عزیر علیہ السلام کو موت دے دی پھر اللہ نے ان کو زندہ کر کے دنیا میں لائے فرمائے کم لبستہ آپ کتنا ٹھہرے ہو ان نے عرص کیا لبستہ یوما اور باز یوم دن یا دن کا کچھ ہی سا تو جو لوگ پیغمبر کی قبر والی حیات کا انکار کرتے ہیں اس آیت سے ان کی استدلال کی بنیاد یہ ہے کہ حضرت عزیر کو پتہ نہیں تھا میں کتنا سا ٹھہرہ ہوں اگر زندہ ہوتے تو پتہ چل جاتا نا تو عدم علم یہ دلیل عدم حیات کیا کہ پتہ نہیں تھا ہم نے کہا پتہ نہ ہونا یہ اس کی دلیل نہیں ہے کہ زندہ نہیں تھے اصحابِ کاف قرآنِ کریم میں وَتَحْسَبْهُمْ اَيْقَاظَمْهُمْ رُقُود اصحابِ کاف زندہ تھے وَجْ جَاگْنَهِ رَيْسَوْ 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 جَاوْوَ اُٹھے گُوچَا کَمْ لَبِسْتُمْ دن یا دن کا کچھ حصہ اب ان کو یہ نہیں پتا کہ ہم کتنا عرصہ ٹھہ رہے ہیں تو کہا یہ عدم علم دلیل عدم حیات کی ہے عدم حیات کی دلیل ہے دیکھیں آپ دوپیر کو سوتے ہیں سوک روح جاتے ہیں تو ہم پوچھتے ہیں کتنا سویو کہا جی دو گھنٹے آپ کو تو پتا ہے ان سے پوچھا کتنا سویو کہتے ہیں دن یا دن کا باز حصہ پتا نہیں چلا اور قرآن کہتا ہے وہ سوی کتنا دیں غلاب سو فی کافم سلا سمیات سنی نبس دادو تسہ وہ تو تین سو نو سال سو ہے کہتے ہیں پتا نہیں تو کوئی کہہ سکتا ہے کہ وہ زندہ نہیں تھے تم میں تمہاری قوم نے کیا جواب دیا تھا کہ اللہ عالم الغیاب ہے ہمیں تو بھی یاد نہیں ہے تو آپ یہ کہو گئے کہ انبیاء دنیا میں زندہ ہی نہیں چکہ ان کو پتا نہیں تھا بھول گئے ہیں تو عدم علم عدم حیات پر دلیل کیسے ہو سکتی ہے میں صرف آپ کو درمیان میں ایسی بات اللہ کر احساس دلانا چاہتا ہوں کہ کس قدر بھوگس اور کچھے اور ناکس درائل ہے اور عقائد کو تباہ کرنے کے لئے دیے جا رہے ہیں اور قرآن کے تفسیر پر دیے جا رہے ہیں اور ہم بھی کیسے سادھے لوگ ہیں جو اتنی جلدی مانتے ہیں جو قرآن ان کا ساتھ دے رہا ہے کیسے قرآن ان کا ساتھ دے رہا ہے نہ قل ساتھ دے رہی ہے نہ قرآن ساتھ دے رہا ہے لیکن پھر بھی لوگ مستحر ہیں ناکس قرآن ساتھ دے رہا ہے اور بعض باتوں پر مجھے بہت تاجب ہوتا ہے انہی معاملات پر مجھے بہت تاجب ہوتا ہے ہمارے بعض حضرات کہہ دیتے ہیں یہ بات ٹھیک ہے کہ وہ بعض عقائد پر عقابر سے ہٹ گئے ہیں یہ ٹھیک ہے کہ بعض باتیں انہیں اللہ کی اختیار کر لی ہیں یہ ٹھیک ہے کہ بعض ان کے عقائد غلط ہیں لیکن یہ ماننا پڑے گا انہیں قرآن کی خدمت بہت کی یہ ٹھیک ہے کہ عقائد غلط ہیں لیکن قرآن کی خدمت بہت کی اب بتاؤ اگر مرزا قادیانی بیس تفسیریں لکھ دے قرآن کی تو کہو رہی ہے تو وہ کافر بارا قرآن کی خدمت اس نے کی ہے ہم تسری اس کی عزت کرتے ہیں کہ اس نے قرآن کی تفسیر بڑی پیاری لکھی ہے اور یہ تو دیکھو تفسیر میں لکھا گیا ہے یہ ہے کہ اس ہر سال دورہ کراتے ہیں قرآن کا یہ ماننا پڑے گا وہ بھئی دورہ تو کراتے ہیں دورے میں پڑھاتے گیا ہیں یہ تو بتاؤ نا وہ ٹھیک ہے وہ تو ٹھیک نہیں پڑھاتے لیکن بارا یہ ماننا پڑے گا قرآن کی بہت سے عدمت کیا ہے تاجب ہو رہے عجیب بات نہیں ہم عقائد عقائد کے نام پہ پڑھا رہے ہیں مسائل مسائل کے نام پہ پڑھا رہے ہیں کسی کو دھوکہ نہیں دے رہے صاف صاف بتا دے گا ہم کیا پڑھا رہے ہیں اور ایک آدمی قرآن کے نام پہ غلط عقیدہ پڑھاتا ہے جمعہ قرآن کے نام پہ کرتا ہے اور بعد میں غلط عقیدہ پڑھاتا ہے وہ عمد کو دھوکہ دے رہے ہیں اس کے بارے میں آپ اچھی رائے قائم کر رہے ہو اور جو دھوکہ نہیں دے رہے ہیں آپ کا عقیدہ آپ کے بچوں کو پڑھا رہے ہیں اس پر آپ کو شبہ ہو رہے ہیں کہ نہیں یہ تو ایسا ٹھیک نہیں ہے کیوں ٹھیک نہیں اس پر تو خوش ہونا چاہیے کہ ہمارے بچوں کو ہمارا عقیدہ پڑھائے جا رہے ہیں آپ کے بچوں کو کوئی آپ کا عقیدہ نہ پڑھائے آپ کے عقیدے کی تردید کے رائے اس پر آپ مصبت رائے رکھتے ہیں اور آپ کے بچوں کو آپ کا عقیدہ پڑھائے اس کے بارے میں آپ منفی رائے رکھتے ہیں میں اس منفی اور مصبت رائے سے متاثر نہیں ہوتا میں صرف آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ آپ اپنا وی ان ٹھیک رکھیں آپ اپنا مائنگ ادھر ادھر نہ جانے دیں آپ اپنے فکر کو سالم رکھیں بس جب صحیح کام ہے تو صحیح کی تائید کرو اور جب صحیح نہیں ہے تو اس کی تدید کرو اللہم ارن الحق کا حق ورزق نتبا ورن الباطل باطل ورزق نچت نابا امیہ نرالا عالا ہے اس کا مقام مرکز تحفظ اسلام مرکز تحفظ اسلام